پاکستان اور افغانستان کے درمیان تیسرے ٹی ٹونٹی میچ کی پلنگ ایون کا اعلان پاکستان کو پہلے دو ٹی ٹونٹی میچ میں بدترین شکرات پاکستان اور افغانستان کے درمیان تیسرا ٹی ٹونٹی میچ کب کھلے جائے گا کہاں کھلے جائے گا کتنے بجے کھلے جائے گا کون سی ٹی وی چینل کون سے موبیل ایس پر لیپ ٹلکاس کیا جائے گا دونوں ٹیموں کی پلنگ ایون بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ کرکٹ کی تمام تر اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں افغانستان نے پاکستان کو تین وکٹوں سے اور دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں سات وکٹوں سے شاکاس دیکھا سیریز اپنے نام کا چکا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں میچ کے بارے میں تو آئی تیسرہ ٹی ٹونٹی میچ ستائیس مال کو کھیل جانا ہے جو کہ شاہ جامعہ رات کے نو بجے شروع ہوگا اگر ہم بات کریں لائف سرٹریمنگ کے بارے میں تو پاکستان میں جیسو پر پی ٹی وی سپورٹ اور تماشیہ موبیل ایپ لائف ٹلیک آس کیا جائے گا اگر ہم بات کریں افغانستان کی پلنگ آنیون کے بارے میں تو افغانستان کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کو تین صفح سے وائٹ واش کریں اس لئے افغانستان کرکیٹ ٹی ایم وہی پلنگ آنیون کھلائی گی جو پہلے دو ٹی ٹونٹی میچ میں کھلا چکا ہے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں جو کھلائی تھی وہی پلنگ آنیون کھیلے گی افغانستان کی پلنگ آنیون میں رحمان اللہ گرباز عثمان گنی ابراہیم زدران نجیب اللہ زدران محمد نبی کریم جنت عظمت اللہ عمر زائی کپتان راشد خان نوین الحق فضل اک فاروقی اور مجیب الرحمن شامل ہیں جبکہ پاکستان کرکٹیم اپنے پہلے دو ٹی ٹونٹی میج ہا چکے ہیں جبکہ تیسرے ٹی ٹونٹی میج جتنے کے لئے پاکستان کرکٹیم تین تبدیلیاں کر سکتا ہے پاکستان کی پلنگ الیون میں محمد حارس سیم ایوب عبداللہ شفیق کو ڈراب کیا جائے گا جبکہ شان مسود کو پلنگ الیون کا حصہ بنایا جائے گا جبکہ نمہ چار پوزیشن کے لئے تیب طاقر کو بھی ڈراب کیا جائے گا اور افتخار احمد کو شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ کپتان شاہ داب خان آزم خان اماد وسیم محمد نوات نسیم شاہ کو بھی ریس دیا جا سکتا ہے اور محمد وسیم جنئر کو بھی چانس دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ احسان اللہ اور زمان خان بھی پلنگ الیون کا حصہ ہوں گے کیا پاکستان کے ٹیم اس پلنگ الیون سے کیا تیسرہ ٹی ٹونٹی میٹ جی سکتا ہے یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے موسیقی